اسلام علیکم پیارے حضور اس کے الفاظ کس نے تردیب دیئے ازان کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا نماز کے وقت بلانے کا پہلے اریواج نہیں تھا کوئی طریقہ طریقہ اجاد نہیں ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رویہ میں دیکھا کہ ایک موزن کھڑا ازان منار کے اوپر تکبیر کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ پوری ازان آپ کو سنا دی گئی اور بالکل یہی بات ایک اور دوست کے ساتھ بھی ہوئی انہوں نے بھی رویہ میں یہی دیکھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کو سن کر کہا یہ یقین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رستہ ہے اور اس طریقہ کو قبول کر لیا اور آج تک وہی ازان چل رہی ہے ٹھیک ہے نیزہ جی حضور ایک جوگ پی ہے ایک مولوی صاحب نے لوگوں کو واس سنانے کے لیے بلایا جی ایک مولوی صاحب نے لوگوں کو واس سنانے کے لیے بلایا ٹھیک ہے اور تو کوئی نہیں پہنچا صرف ایک دہاتی پہنچ گیا ٹھیک ہے مولوی صاحب نے کہا کیونکہ دوسرے لوگ نہیں آئیں اس لیے آج واز نہیں ہوگا ٹھیک ہے دہاتی بولا مولوی صاحب اگر میری ساری گائیں باہر گئی ہوں اور ایک گائیں گھر پر ہو تو میں اکیلی گائیں کو ہرگز بھوکا نہیں رکھوں گا ٹھیک مولوی صاحب شرمندہ ہو گئے اور واس دینے شروع کر دیا واس دیتے رہے دیتے رہے آخر میں مولوی صاحب نے دہاتی سے پوچھا آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے دہاتی بولا مولوی صاحب اگر میری ساری گائیں باہر گئی ہوں اور ایک گائیں گھر پر ہوں تو اکیلی گائیں کو میں ساری گائیں کا چارہ کبھی نہیں دالوں گا آپ نے سب کا آواز بجے اکیلے گو کر دیا وہ ایک اور بھی ہے علیتی فائزی قسم کا ایک مولوی صاحب تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو سارے بے دلی سے بیٹھے ہوئے تھے ایک دہاتی ایسا تھا جو بہت رو رہا تھا دہائیں مار مار کے رو رہا تھا مولوی صاحب نے کہا کہ یہ سکت بہت نیک آدمی ہے اس پہ بہت اثر ہوئے ہیں انہوں نے باز کے بعد اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم بتاؤ تمہیں اتنا رونا کیوں آ رہا تھا میرے آواز میں کیا چیز تھی یہ تمہیں اتنا اچھا لگا ہے مولوی صاحب آپ کے آواز کرتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا چلا مگر میرا بکڑا کار اسی طرح آڑا آڑا کے مر گیا ہے جس طرح آجا تقریر پر مار رہے تھے آڑا آڑا کے سمجھتی ہو پنجابی لفظ ہے آڑا نہ کچھ کوئی چوٹ آئے بکرے کو یا کسی جیس کو تو آہ کی جو آواز نکالتا ہے اس کو آڑانا کہتے ہیں پنجابی میں اچھا جی موسیقی